ادھاب ناظرین میں سنم اجاز دیکھ رہے ہیں آپ گراؤنڈ ریپورٹ حالات اور واقعات پر ہماری پہلی نظر شروعات کشمیر کی سیاست سے اور وہ سیاست جو ہم نے کل سے ہی یا یوں کہیں پچھلے تین دنوں سے دیکھی ہے اور اس سیاست میں بڑا مہرہ بڑی کھیل کی شروعات تب ہوئی جب ریاست میں سابقہ وزیراعلا محبا مفتی کو قریباً ایک سال سے زائد ارسے کے بعد رہائی نصیب ہوئی اور اس شام سے لے کے ہی کشمیر کا سیاست کا پارا پروان چڑنا شروع ہوا ہے کل کے دن کے حوالے سے جہاں بڑے معاملات دیکھنے کو ملے وہیں کل فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ نے بھی محبا مفتی کے پاس جا کر ان کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی اور کل کے دن پہ جب ملاقات ہوئی تو مانا یہی جا رہا ہے کہ پچھلی تاریخ یعنی پانچ اگست دوزار انیس کی تاریخ پر بحث ہوئی اور اس تاریخ کو بحث کرنے کے لیے آج کی تاریخ بھی مقرر ہوئی پانچ اگست دوزار انیس کا دن کشمیر کی تاریخ کا وہ دن جس پر سیاست بھی ہو رہی ہے اور محبا مفتی نے اس دن کو کالے شبدوں کے نام سے بھی یاد کیا تھا وہیں آج کے دن پر بعدوں پر فاروق عبداللہ کے گھر پہ گپکور ڈیکلریشن کے سگنٹریز کی جو میٹنگ ہونے جاری ہے اس میں بھی سیاست ہی دیکھی جا سکتی ہے اور جدازیہ نگارو کے ساتھ ساتھ کشمیر میں عام لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب کی بار کچھ نیا ضرور دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اب تک کشمیر کی سب ہی سیاسی جماعتیں انتظار کریتے ہیں اور انتظار یہ ہو رہا تھا کہ کب محبا مفتی یہاں سے ریاہ ہوتی ہے اور اس کے بعد آگے کا لائعمل تیار کیا جائے گا اور تیور دیکھتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ کہنے کہیں آگے کے لائعمل میں تیزی بھی ہوگی اور تیزی کے ساتھ گرمی بھی دیکھنے کو ملے گی اس سارے کے بیچ میں کشمیر میں مدہ ان لوگوں کا بھی ہے جہاں محبا مفتی کی رہائی ہوئی ہے وہاں آج بھی یہی پوچھا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا کیا قصور جو سیاست کے بین چڑھتے ہوئے ملک کی مختلف جیلوں میں قید ہیں اور ان میں بڑی تعداد میں نوجوان ہیں بچے ہیں اور ان کے حوالے سے بھی اب سیاستدانوں میں یوں کہتے ہیں کہ ایک زور پکڑ رہا ہے سیاستدانوں کو کہ وہ اس پہ بھی بات کریں لیکن آج کی میٹنگ اور اس میٹنگ میں سیاستدان تجزیہ نگار سب یہی کہتے ہیں کہ جو ایک سال کا وقت محبا مفتی کو جیل کا ملا ہے اس ایک سال کے دوران نہ صرف اس نے محاسبہ کیا ہے پچھلے کا آگے کی صورتحال پر بھی اس نے غور خوض کی ہوگا اور ایک طرح سے ایک نئی محبا مفتی جو میدان میں اب اترے گی اس کے بعد دیکھنا ہوگا کیونکہ محبا مفتی یوچولی کہا جاتا ہے کہ سینٹیمنٹل پولیٹکس جانتی ہے اور سینٹیمنٹل پولیٹکس کو لے کر ہی وہ آگے بڑھتی ہے تو اب کی بار جو کشمیر میں حالات بنے ہیں ان میں سینٹیمنٹس کا کافی ایمپورٹنٹ رول بھی رہے گا تو آنے والے دنوں میں سیاست کے حوالے سے بحث ہوگی بڑی بحث ہوگی یہ ایک پہلو کشمیر کی سیاست کا لیکن دوسرے پہلو پہ سرکار بیک ٹو ویلیج پروگرام کو لے کر آگے بڑی تھی اور ریاست کے ایل جی نے بیک ٹو ویلیج پروگرام کو کامیاب بنا نکلے ہر طرح سے کوشم بھی کی اور ان کوشیوں کے مصبت نتائج بھی اکثر جگوں پہ دیکھنے کو ملے لوگوں کے گھروں تک سرکار پہنچی سرکار کے عددار پہنچے کچھ معاملات ہوئے کچھ کے حوالے سے وعدہ کیا گیا اور کچھ کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ فیصلہ کیا جائے گا لیکن ایک مصبت قدم لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست کے ایل جی نے اب دوسرا پڑا بھی اٹھایا ہے میرا گاؤں میرا دیش کے بعد back to my village اور اس کے بعد میرا my pride تریسرا پروگرام ریاستی سرکار کا تو اس پروگرام کے حوالے سے بھی سرکار نے سبھی مہروں کو سبھی پاہدانوں کو آگے بڑھاتے ہوئے شروعات کر رکھی ہے اپسران کی ڈیٹی لگا دیا ہے اور ایک بار پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ریاست میں اس طرح سے جو عوامی انقلاب لانے کی کوشش کی جاری ہے اس میں کہیں نہیں کہیں پاسٹونیس دیکھی جا سکے اور اسی حوالے سے ریاست کے ایل جی نے آج شام گئے میڈیا سے بھی بات کی حالات پر بھی بات کی سیاست پر بھی بات کی اور اس بات چیت کے دوران کچھ انہوں نے اس طرح سے بھی بتایا میجر انفرانسٹرکچر پوجیکس کو اگر میں دیکھوں تو اس میں بھی لگ بگ لگ بگ سب پر کام تیج گتی سے ہوا ہے اور وہ سب میں کہا سکتا ہوں کی اپنی گتی سے چل لیں آج ایک کارکم تھا جو جلہ جو ٹرنل ہے وہ بھارت سرکار کے منتری سریمان نتین گٹکری جی نے آج اس کا بلاسٹ ورچولی کیا اور وہ کام یہ بتاتے ہوئے پرسندتہ ہے کہ جو پہلے لاغت تھی اس سے چار ہزار کروڑ کم روپے میں وہ بننے جا رہی ہے جب وہ اپنی بات کر رہے تھے تو مجھے دھیان ہے کہ یہ بات بتانا آپ لوگوں کو بڑا جروری ہے کہ یہ کیول ایک نہیں سات ایسی اور ٹرنل اتنی بڑی نہیں یہاں بن رہی ہے 845 0 میٹر لانگ قواجی گونٹو بانی ہال جلانی تکیشتوار کروڑ ورث گلانی بائپاس تنل تنل تنڈر فرارس 54 100 کروڑ ورد چھترو to anantanak تنل 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 رس 21000 کروڑ ویلو ڈلہی کٹرہ ایکسپریس ویور ورک ویچ ویل بی کمینس دن مانت دیسمبر دیس ایسی کئی سلکوں کا جی کروڑ بی 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 برن مل جائے گا سری نگر رنگ روڑ چرچ شاہ جاروی یہ لمبے سمی سی کام رکا ہوا تھا اور اس میں مجھے بتاتے ہوئے پرسندتہ ہے کہ 600 کروڑ روپیہ بھارت سرکار نے اس کے لئے پردان کر دیا ہے تو اس کام کو بھی جلدی شروع کرائے جائے تعمیر ترقی کی بات آجائے تو اس میں کئی معاملات آتے ہیں اور ان معاملات پر عوام کئی جگوں پر نالان بھی دکھائی دیتی ہے خاص طور پہ بیوروکریسی کے حوالے سے سوال اٹھائی جاتے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کشمیر میں بیوروکریسی بڑے رو رے بھی اٹھکا رہی ہے لیکن تعمیر ترقی کا ایک پڑا آج لداخ وادی کے لیے بھی دیکھنے کو ملا زوجیلہ ٹنل کا سنگ بنیاد یہاں رکھا گیا اور دیجرل کمیشنر کشمیر پی کے پولے نے آج زوجیلہ ٹنل کا باز عفتہ طور پہ پہلا پڑا پار کرتے ہوئے وہاں سنگ بنیاد رکھا وہاں تعمیر و ترقی کی نئی منزل کو ایک نیا مقام دینے کی کوشش کی زوجیلہ ٹنل لداخ کو خطہ کشمیر سے ملانے والی وہ ٹنل ہوگی جو لداخ کے لیے لائف لائن کا کام کرے گی پورا سال لداخ جو ہے اپنے راستوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں لداخ لوگ اور اب بتا مانا جا رہا ہے کہ زوجیلہ ٹنل ان کے لیے ایک نئی راحت کی قدم بن کے آئے گی ہے اب یہ ٹنل کھلنے سے ان کو عیسی نہیں لگ کوئی پروبلم نہیں ہوگا سر ٹنل کھلنے سے اور یہاں کی جنہیں بہروزگار جوان ہیں ان کو روزگار بھی ملیں آٹھرہ کلومیٹر کا روڈ اور لگ بگ گیارہ کلومیٹر کا ٹنل جو زوجیلہ میں بننے جا فائننشل یہاں کے لوگوں کو ہی بنیفیٹ ملے گا لداخ واسیوں کے لیے ٹنل کی سواغ جسے شہرک کہا جاتا ہے اکثر کٹتی رہتی ہے لیکن اس کا متبادل کے طور پر مغل روڑ بھی کبھی تعمیر کیا گیا تھا بڑے وسوسیں تب ہوئے تھے لیکن ان وسوسوں کو پار کر جب ٹنل کو تعمیر کیا گیا تو لوگوں کو اکراہت کی ساس نصیب ہوئی تھی لیکن پچھلے ایک سال سے بتایا جاتا ہے کہ الزام لگا جاتا ہے راجوری خطے کے لوگ الزام لگا رہے کہ ایک خاص منصوبے قطعت اس راستے کو اکثر بندی کیا جاتا ہے اور آج راجوری میں بھی لوگ اس چیز کو لے نالان تھے سوال بھی پوچھا گیا کہ آخر وجہ کیوں ہے کہ اس ترشارہ کو اکثر بیشتر بند رکھنے کی کوشش سرکاری سطح پر کی جاری ہے اور انہی کا سوال آج راجوری کے لوگ پوچھ رہے تھے مگر روڈ جو پورے پیر پنچال کے مزدور ہمارے جو اپنے سٹیوڈنٹ طبقہ اور غریب لوگ جو ہیں جو علاج مالجا کے لیے جن کو سورا جانا ہوتا ہے کینسر کے پیشنٹ کیمو تیراپی کے لیے اور ان کو بہت زیادہ دشواریاں پیش آ رہی ہیں اور مگر روڈ یوں تو آپ کو پتا ہے اپریل میں ہر سال کھلتا ہے اور پہلی برف کے بعد بند ہو جاتا لیکن اس سال انہوں نے کووڈ کی وجہ سے اس کو بند رکھا اور ابھی تک بھی اب جب سب کھلا ہے سب دنیا سنسار سب کھل گیا ہے آج بھی مگر روڈ جو بند ہے آج بھی بڑی عجیب و غریب اس کے لیے کبھی ڈیو کام کی پرمیشن کی بات کرتے ہیں جگہ جگہ ناکاز ہیں جگہ جگہ اور اس کے بعد میں بتاؤں کہ پچھلے کئی ہفتوں سے پورے خطہ پیر پنچال میں جو ہے بہت زیادہ عوامی احتجاج جگہ جگہ پروٹیسٹ جگہ جگہ لوگوں نے اس کی مانگ کی بھئی جب سب کھل چکا ہے تو مگر روڈ کو کھولا جائے کیونکہ مگر روڈ اب جو ہے اس کی پورے پیر پنچال خطہ کی لائف لائن بن چکی ہے ایکنومک حساب سے یہ راجیوری کے لوگ سڑک کے معاملات کو لے کے سوال اٹھا رہی تھے لیکن کشمیر میں بھی سوال اٹھ رہے ہیں سرکار نے ان دنوں سڑکوں پر میکڈمائزیشن کا کام شروع کیا لیکن سوال کئی جگہوں سے اٹھے بھارہ مولا سے لیکے کپوڑا اور سینگر سے لیکے پولواما تک کئی جگہوں پہ بتا گیا کہ آرین بی ڈپارٹمنٹ خانہ پوری کرتا ہے جو تارکول بچھانا ہوتا ہے جو پیرامیٹر سے ان کو نہیں کیا پورا کیا جاتا ہے اور اکثر جگہوں نے لوگوں نے خود سرکوں کو اپنے پاؤں سے کھرید کر یہ دکھایا بھی کہ سرکوں پہ جو تارکول بچھایا جا رہا ہے وہ ناکام ہے وہ اصل پیرامیٹر اس کا نہیں ہے اور وہ صرف ایک خانہ پوری ہے اور بھارہ مولا میں بھی آج ظل انتظامیہ کے سامنے یہی سوال تھا یہی پوچھا جا رہا تھا کہ آخر کیا کیا جا رہا ہے چونکہ بھارہ مولا میں ہم نے کل خبر کی تھی اور ہم نے دکھایا تھا وہ انتظامیہ آج وہاں متحرک ہوئی تھی وہ جگہوں پہ پہنچی تھی اور بعد میں ہماری نمائندوں نے جب ان سے پوچھا تو جواب ان کا بھی کچھ اس طرح کا تھا ہر ایک سکیم اپروڈ ہو کے آتی ہے اپروڈ پروگرام جو ہوتا ہے ہمارا وہی امپلمنٹ ہوتا ہے کسی کی مرضی سے نہیں چلتا ہے اس میں بات نہیں ہے آپ میرے پاس آکے آفیس میں چیک کر سکتے ہیں جو پروگرام اپروڈ آیا ہے اس سے کوئی امپلمنٹ کیا جا رہا ہے تو کب تک لوگوں کے جو مشکلات لوگوں کے گریون سے کب تک سالو ہو جائیں گے اگر ہم زل بار ہمنا کی بات کریں دیکھیں گریونس جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ ٹیک اپ کرتے ہیں باقی جو ڈیمانڈ کی بات رہی ڈیمانڈ کمپائل ہوتی رہتی ہے اور انہیں فیز میں اندر امپلمنٹ ہوتی رہتی ہے فیز کچھ انسنسز آئی ہیں وہ میں نے چگ بھی کیا ہے ایک دو جگہ پہ میں نے دیکھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاسٹیر ہی کام ہوا تھا اس سال پھر ہوا ہے کچھ انسنسز ہیں جو ڈی ایل پی جس کو ہم بولتے ہیں لاسٹیر ٹھیک دار نہیں کیا تھا اس کی ذمہ جو میں کہہ رہا تھا اس کی ذمہ واری تین سال منٹین کرنی کی ہے اگر اس کو لاسٹیر کے کامیں کچھ کھامی رہ گئی ہے کچھ اس میں پیچز ہو گئے ہیں وہ اس سال اس نے ٹھیک کی ہے اس کی پیمنٹ اس کو نہیں ہونی ہے وہ اس سال کا کام نہیں ہے وہ پچھلے سال کا کام منٹین کر رہا ہے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہ پھر سے کام گئی اسی سڑک کو آج پھر کریں ایسی بات نہیں ہے جیسے یہ نیچے پیچ تھا جس کے ہم یہ بھی بات کر رہے تھے جو میں دیکھنا تھا آپ کی شکایت پہ یہ پیچ ہے یہ لاسٹیر کا ریڈو کر رہے ہیں یہ کشمیر کے حالات یہ کشمیر کے واقعات سیاست سے لے کر تعمیر و ترقی لیکن عوام کے مسائل بھی ہیں تعلیم کے میدان پر بھی مسائل ہیں اور پرائیویٹ سکول اور پرائیویٹ تعلیمی دارے کس طرح کی منمانیاں کرتے ہیں اس کا اندازہ ہی کہنے کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ اکثر اس طرح کی شکایتیں آتی رہتی ہیں سرکار تک باتیں پہنچائی جاتی ہیں لیکن سرکار خاموش تماشا ہی بنی رہتی ہے سری ناغر کی پریس کالنی میں بھی آج یہی ماحول تھا وہ والدین جو معاہزت ہیں جو اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں تعلیم دلانے کے لیے داخل کراتے ہیں